سب چیزیں ایک طرف لیکن ایک چیز ایک طرف بابر آزم پرفارم کرنی رہے ہیں لیکن پاکستان جیتا جا رہا ہے یہ جو ہے نا تب چرید ہے اس وقت بہت سی جگہوں کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر کے ویسے تو یار دیکھو پاکستان بابر آزم پر ریلائے کرتا تھا لیکن بابر آزم ہم کہتے پرفارم کریں گے تو پاکستان جیتے گا پرفارم کریں گے تو پاکستان اچھا کرے گا تو پاکستان انڈ تک مچز لے کے جائے گا دونوں مچز میں بابر آزم فیل ہوئے ہیں پہلے مچ پاکستان آخری اور تک لے کے گیا انڈیا کی ٹیم تھی دوسرے مچ میں 150 پلس رن سے ہر آیا ہے تو یہ ہے یہاں پر بابر آزم کے بغیر پاکستان کی پرفارمانس آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہانگ کانگ کو ہر آیا ہے تیار اسی ہانگ کانگ کو تو انڈیا کی ٹیم نے 40 کچھ رن سے ہر آیا تھا اور پاکستان نے پاکستان کی بولنگ لائن اپ پاکستان کی یانگ بولرز جیسے یہاں پر سٹینڈ لیا ہے انہوں نے کامال کر دیا ہے اب بس ہارس روف کو ٹیم سے نکال دیا جائے تو ٹیم پر یہ اچھی صالیڈ گل چکی ہے ہماری تو بہتری ان پرفارمانس دکھائی ہے پاکستان نے لیکن جو گلتیاں آپ در در آنڈ وہ رہیں گی لیکن انڈیا کی ریاکشن کی اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم لوگ وکران کتا سر ہو گئے باکی انڈی ان ڈی ان ڈی آنڈ اینڈ میڈیا میں سوق سلسلہ چل رہے ہیں انڈین ان ڈی انڈ میڈیا میں سقاضی ہے جو ہ antibis in Middle가ทำ اور تا tunggu رائے کے لئے ہیں جو بانٹر ہے انڈ اور سنکر لگی پر knotsفر جسر ہو گیا ہوگا ہے بانٹر ہے اپنے لیول کو جاتایا ہے سنًا 팀 관�ultura وہاس آنڈ ا پیشتر ۖ رہے ہیں سنًا وہاں vienen مجھے جانگا لیکن ieso میرے تجھے گو پاکستان میں اب چل رہے ہیں یا اب دیکھو 155 رن سے ہونگ کونگ کو رائے ہیں بےشک ہونگ کونگ کو وہی 155 رن سے یہ گلی مولے کی کرکٹ نہیں ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے آپ نے بھی کھلا تھا آپ نے چارشن سے رہا تھا تو پورا جو اینا فولان پانٹر سین چل رہے ہیں اور انٹرسٹن سین بن چکا ہے اور جو پرسو کا مچ اب جس میں ملوش تیک در ہے جو کہ کل گئے مچ میں کہوں گا وہ لیول کا مچ ہونے والا ہے اور اس سے پہلے جو ہائی پس وقت میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر کریٹ ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے پاکستان is fully ready to take on the challenge نسیم شاہ اور بابر آسم اگر چل پر ہے نسیم شاہ نے اگر اوپر سے انڈیا کے وکٹ گرا دی اور اگر توس نے بھی پاکستان کو فیور کیا پاکستان کی پہلے بولنگ آگئی شروع سے دو وکٹ ہے نسیم شاہ نے لے جیسے آج نہیں ہے تو پاکستان کنفرم سنڈے کے دن جیتنے والا ہے اور اسی چیز کا ڈر اس وقت انڈین میڈیا کے اندر بھی چل رہا ہے اور اگر بابر آزم کی کیونکہ دو بیاد ڈیز آ چکے ہیں دو پورے دن آ چکے ہیں اور میں پتہ ہے کہ بابر آزم جیسا جو پلیر ہے وہ دو پورے دنوں کی بعد جیسے خرا ہوتا ہے پھر پرفارم کرتے ہیں بابر آزم جیسے پلیر تو دو دن پورے چلے گئے جو تیسرا دن کنفرم ہوتا ہے کہ بابر آزم جیسے پلیر ہے تو وہ دن وہ بھی سنڈے گئی ہوگا انشاءاللہ جب بابر آزم ایک تفاہ پھر سے اپنی فرم کو پکریں گے اگر وہ یہ سنڈے نہ ہوا تو اگلا سنڈے تو ہو گئی ہوگا اور پھر انٹرسٹ دن اور انٹرسٹ کم نے پر انٹرسٹ